اسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے اب مجھے یہ بتائیے کہ اس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں کیا ہمارا ایمان برقرار ہے میرا پہلا جملہ آپ کو یاد آیا ہماری کوئی عبادت آپ کو یہ جو ہے یہ کرونا جو ہے وہ ایک منفیکچرڈ وبا ہے ٹھیک ہے اللہ کا عذاب نہیں ہے اور اس کا ڈیزائن اور اس کے اوبجیکٹیفز جو ہیں وہ ایک خاص انداز کے ہیں اور ہو سکتا ہے لوگ میری اس بات سے وہ نہ کریں لیکن اس وقت پوری دنیا دجال کو سجدہ کر رہی ہے اب سوچئے اگر آپ دجال کو سجدہ کر رہے ہوں گے تو آپ کا آخبت میں آپ کی آخبت کہاں ہوگی دجال کی جنت کیا ہوگی اور دجال کا جہنم کیا ہوگا کیا بتا کر گئے ہیں آپ کے رسول جہنم جو ہے وہ جہنم ہوگی دجال جو ہے دجال جو ہے وہ دجال سے دجال is deception absolute deception جو چیز نظر آ رہی ہوگی وہ ویسی نہیں ہوگی Symbolism ہے رسول اللہ نے تو سمجھانے کی کوش کی کہ بھئی اس کے ساتھ جو اس کی جنت ہوگی وہ actually جنت نہیں ہوگی اس کے ساتھ جو جہنم ہوگی اس کی جہنم وہ actually آپ کے لئے جنت ہوگی دجال کے پاس روٹی کا پہاڑ ہوگا literal تھوڑی ہے meaning what سارے resources اس کے پاس ہوگی آپ کو کھانا کھانے کے لئے ملک چلانے کے لئے اس کے پاس جانا پڑے گا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیا اس جگہ نہیں پہنچے ہوئے ہیں کہاں کھڑے ہیں تو اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس دور میں جو ڈاکٹر شمس نے سوال ریس کیا ہے کیا ہماری توبہ ڈیفائن کریں توبہ کی requirements کیا ہیں انتہائی ڈلی وہ توبہ کر کے کی جاتی ہے مغفرت وہ ہے کہ اس کرنے کے بعد اس کی bad implication آپ پر نہ آئے اس لئے توبہ کے ساتھ استغفار بھی ہے دونوں ساتھ ساتھ ہیں وَلَا تَحْزَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ایسے یہ سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم کراچی میں رہتے ہوئے یہاں پر سب سے مشکل مرحلہ یہ ہے کہ کیا ہمارا ایمان قائم ہے یا ہم صرف lip service دے رہے ہیں کسی معاشرے میں زندہ ہیں تمام جو برائیاں ہیں ان کو ہم نے accept کر لیا ہے ایسا ہی ہے نا بھئی تو اس کو جیسے میں نے دیکھئے کیا 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 ہے کہ ابھی تک آپ کو ان کے حالات اور ہمارے مختلف چیزوں سے جو جو چیزیں لنک ہیں ان کے لئے قرآن سے آیتیں دیں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد اب اس پر تفسرہ سنیے کہ اب اللہ تعالیٰ آپ سے یا کیا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے پہلی آیت کیا ہے آیت نمبر چھبیس سورہ کہا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ پہلا توڑ کیا ہوگا دجال کے against تعلق اللہ اللہ یس آپ کا اللہ سے تعلق کیا ہے ٹھیک ہے اللہ اپنے آپ کو خود تھوڑا تھوڑا یہاں لبیس ہوگا ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے دن وہ اس غار میں رہے اب وہ اللہ کون ہے کیسا اللہ ہے لہو غیب السماوات والارض تمام غیب کس کو معلوم ہے اللہ کہاں کہاں اسماوات والارض یہ افسر بھی کیسا لفظ ہے ڈاکٹر شمز آپ نے grammar پڑھئی ہے افسر بھی کو define کر دیجئے وہ اس میں یہ دو لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف میں کی یہ کہلاتا ہے فیل تاجب ٹھیک ہے یہ ہمیں بھی ہمیں ایڈوانس جب grammar پڑھی ہے تب ہمیں سمجھ میں آیا افسر بھی یہ جو سیغہ ہے یہ ہے فیل تاجب تاجب کب ہوتا آپ کو something extraordinary absolute out of this world تو یہ فیل تاجب ہے افسر بھی amazing وہ اس میں اللہ سے بڑھ کر کوئی دیکھنے والا اور سننے والا ہو سکتا ہے نہیں ہے مخلوقات کا اس کے صفح کوئی دوست سرپرست خیال کرنے والا اس کی وقالت کرنے والا اس ہر چیز شامل ہے اس ولی میں جو چاہیں جو adjective چاہیں آپ اس میں لگا سکتے اس کے ترجمہ میں اس لئے ترجمہ کرنا انتہائی مشکل کام ہے ترجمہ آپ کر بھی نہیں سکتے ایک مفہوم دے سکتے اور وہ ہرگز نہیں شریک کرتا ہے اپنی حکومت میں اللہ کو کسی اور کا حکم چاہیے اب first step کیا ہے آپ کو ان حالات میں زندگی گزارنے کے لئے وہی جو آج کا topic ہے رجوع اللہ ٹھیک ہے یعنی آپ کا اللہ سے کیسا تعلق ہے رسول اللہ نے کہا کہ دجال کے ماتھے پر کاف را لکھا و نظر آ جائے گا اس وقت کتنے لوگ کو نظر آ رہا کاف را آپ کی پاس آنکھیں نہیں ہیں کیا کسی کو لکھا و نظر آ رہا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ آپ کا اور اللہ کا تعلق کہاں ہیں غور تو کریں اللہ تعالی سب بتا رہے ہیں پہلا پہلا سٹیپ کیا ہے تعلق اللہ اللہ کو اس کی حقانیت کے ساتھ اس کا اس کا ادراک یعنی accepting it اندر سے مسلم کا مطلب کیا ہے سلام 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 you are submitting your will to the will of اللہ پھر آپ کی میں ختم ہوگئی do you understand what I'm saying اب میں نہیں ہوگی سر تسلیم خم جو مزاج یار میں اب آپ کی میں کہاں گئی یہ ہے وہ submission کا level جو جس کو اللہ تعالیٰ کس طرح describe کرتے ہیں عبد سے پہلی آیت یاد ہے آپ کو اس کی سورہ نہیں سورہ فرخان نہیں یہ بنی اسرائیل کیا خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ اپنے کس خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ اپنے کیا محبت ہے اس میں سبحان اللذی اسرہ بِعبد لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصر لذی بارک ما حول من آیات لنوریا من آیاتنا هو السمیع لالی انہو هو السمیع لالی رسول اللہ کو کس طرح define کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ عبد عبد بندہ نہیں ہے عبد کا ترجمہ غلام ہے کس کے غلام بن رہے ہیں اللہ کے اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہو سکتی آپ اپنے اندر کی انا کو جب سمیٹ کریں گے اللہ بڑی پھر کچھ پھر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی ابھی آرہا آگے ابھی کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے